The case was he made me a lost, more close to Mr. Swati, Azam Khan Swati, almost close to 25 million of property deal. He did with me and he frauded me and brought it wrong documents to the court. He took the property and he not paid and he provided all wrong documents. Yes, he was fixed the property on the lease. U.A. کے تاجر کی سپریم گوٹ پاکستان سے انصاف کی اپیل. حسین فوادس سنجلانی نے کہا میرے ساتھ چار کروڑ درہم کا فرانٹ کیا گیا. فرانٹ کے مرکزی کردار وفاقی وزیر ہے. عمران خان کو تین بار شکایت کی. چیف جسس پاکستان انصاف دلائیں. ریکارٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہو. لاہور میں حکومت اور تحریک لبے کے اسلام کے درمیان بھی مذاکرہ کامیاب. بزاہری نے دھرنا خاتم کر دیا. شہریوں نے سکھ کا خانس دیا. جلاو گھراو اور شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا اعلان. وفاقی وزیرا داخلہ نے شر پسندی میں ملوث افراد کے ویڈیو منگوالی ملزموں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. گرفتاریاں ہوں گی. پنجاب حکومت اور دیگر اداروں سے نقصانات کی تفصیل طلب. مراد سعید کا بھی سخت ایکشن لینے کا اعلان. لاہور میں خادم حسین ڈریسپی اور پیر افصل کے خلاف گیارہ مقدمات تر دیشت گرڈی بغاوت جلاو گھراو سمیت سنگین دفاع چامل. ایف آئی آر میں چار سو افراد بھی نامزت. اسلام آباد میں بھی توڑ پور کرنے والوں پر مقدمات. آسی عبیبی کے وکیل سیف الملوک نے خاندان سمیت پاکستان چھوڑ دیا. سیف الملوک نے کہا پاکستان میں میری جان کو شدید خطرہ ہے. آسی عبیبی کے نمائندگی کے لیے پاکستان سے باہر جانا ناغوزی تھا. موسیقی آباد چودری نے تجاج کے قاتمے کو آرزی حل قرار دے دیا. فیل وقت تو حکومت نے صرف فائل پائٹنگ ہی کی ہے. جو قدم اٹھایا ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. انتہا پسندی اور پور تشدد احتجاجی مظاہروں کا مستقل حل دھونڈا ہوگا. وزیر طلاف پواد چودری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. اللہ اکبر مولانا سمیل حق دارالعلوم حکامیہ کے قبرستان میں سپرد خان نماز جنازہ کوڑا خطک میں ادا کی گئی. نماز جنازہ ان کے بیٹے حامد الحق نے پڑھائی. گورنر اور وزیر آلہ خیبر پختل خان سراز الحق غلام بلور اور راجہ زفر الحق شریک ہوئے. نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں عقیدت بندوں کی بھی شرکت. مولانا سمیل حق کے قتل کا مقدمہ نامالوم افراد کے خلاف درچ پولیس اور تفتیشی اداروں نے شواہد حاصل کرنے کے بعد گھر کو سیل کر دیا. پوچھ کچھ کے بعد ملاسم احمد شاہ رہا. پاکستان اور چین کے سٹیٹیجک شراکت داری پر مزاکرات، سی بیک منصوبہ پر پیشت پر افتنان کا اظہار، دونوں ممالک میں پندرہ معاہدوں اور مفامت کے یاداشتوں پر تستخد. وزیراعظم عمران خان کا پیپلز ہیروز کی یادکار کا دورہ پھول چرہائے گارڈ اف آنر بھی پیش کیا گیا. لاہور کے علاقے سبزہ سار میں ڈالفن اہلکار نے ذہنی مازور کو گولی مار دی. لواہکین کا لاش کے حمرہ بابو سابو انٹرچینج پر افتجاز. اہلکاروں نے جان بوجھ کر فائرنگ کی برسہ کلزام. امیر لوگوں کو چھڑیاں مار رہا تھا پولس کا دعویٰ. آن لائن بینکنگ سسٹم کو بڑے سائبر حملے کا پھر خطرہ. پاکستان کے چھے بینکوں نے ڈیابیٹ کارٹ سے بیڑوں نے ملک ادائی گیا موطل کر دی. سارے پین کو آگاہ کر دیا گیا. صرف اندروں نے ملک ای ٹی ایم ٹرانزیکشن کی جا سکیں گی. عمل قتل کیس انصطات دیشت کردی عدالت نے ملسم پر دو مقدمات میں فردے جرمائیت کر دی. گواہان اور تفتیشی افسران کو نوٹس جاری. دس سالہ عمل تیرہ اگستو ڈیفنس کاراتھی میں موبینا پولس مقابلے میں گولی لگنے سے جام بہا کھوگل تھی. مقبوز آوادی بھارت کی ریاستی دیشتگردی جاری. کابیس فارس کی فارنگ سے مزید تین کشمیری شہید. سعودی رب کے کئی شہروں میں تیز بارش نسام زندگی درہم برہم. نشے بھی علاقے زیریا بھا گئے. کہیں بارش کہیں یالباری اور کہیں برف باری. لہور مصر دیکھی دبے پاؤ آمد. گلیات میں موسم سرما کے پہلی برف باری. وادی کالام ناران مانتوہرہ. شوگران میں بھی سفید گولوں کی برسات. دوبائی کے تاجر نے وزیراعظم عمرار خان کی کابینا میں شامل ایک وزیر پر چار کروڑ درہم فراڈ کا الزام لگا دیا. تاجر حسین فواد سنجوانی کہتے ہیں وزیراعظم کو تین بار شکایت کی لیکن شنوائی نہیں ہوئی. چیف چسٹرز پاکستان ساکر نصار سے اب انصاف کی امید ہے. 24 نیوز کی پروگرام نصیم زہرائیٹ 8 میں دوبائی کے تاجر کا تہل کا خیز انکشاف ویواغی وزیر پر فراڈ کا سنگین الزام لگا دیا. پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئی تاجر حسین فواد سجوانی نے کہا وزیراعظم کی کابینا میں شامل وزیر نے ان سے پراپٹی ڈیل کی بعد میں معاہدے سے مکر گئے اور چار کروڑ درہم دینے سے صاف انکار کر دیا. مورد کلوس ٹو نسٹر سواتی آزم خان سواتی متاثرہ تاجر کے مطابق ڈیل ویفاہ کے وزیر سے براہ حراست ہوئی کوئی فرنٹ مین شامل نہیں تھا معاہدے کے تمام سبود اس کے پاس ہیں چف جسس انساف دلائیں ٹو نیوز نے چار کروڑ درہم فراوڈ کے السام میں جب وفاہ کے وزیر سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیل حق کونو شہرہ میں سبردخہ کر دیا گیا تطفیر مولانا سمیل حق کے والد مولانا عبدالحق کے پہلو میں ہوئی مولانا سمیل حق کی نمازی جنازہ گوڑا کھٹک میں ادا کی گئیں نمازی جنازہ میں سیاسی و مذہبی قائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی عظمت علی شاہ ریپورٹ کریں گے سربراہ جمعیت علیہ اسلام سین اور دفاع پاکستان کیمسل مولانا سمیل حق کی نمازی جنازہ گوڑا کھٹک میں ادا کر دی گئی مولانا سمیل حق کی نمازی جنازہ ان کے بیٹے حامد الحق نے پڑھائی جس نے ملک بھر سے سیاسی اور مذہبی قائدین اور شہریوں نے شرکت کی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ سیاسی رانماؤں نے مولانا سمیل حق پر حملے کی شدید الفاظ میں مذہبت کی اور ان کی شہادت کو ملک کے لیے بڑا نقصان کرا دیا نمازی جنازہ کے بعد مولانا سمیل حق کو ان کے والد مرہوم مولانا عبدالحق کے پہلوں میں سپورٹ اخاق کر دیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مولانا سمیل حق کے قتل کا مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ ائرپورٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا پلس اور تفتیشی اداروں نے شواہد حاصل کرنے کے بعد ان کے گھر کو سیل کر دیا پوچھ کچھ کے بعد ملازم احمد شاہ کو رہا کر دیا گیا تفصیلات جانیے اسمان جاوید کی ریپورٹ میں سربراہ جمعیت علماء اسلام سین سمیل حق کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے پولیس نے مولانا سمیل حق کے قتل کا مقدمہ ان کے بیٹے حامد الحق کی مدعیت میں تھانہ ائرپورٹ میں درج کر لیا ہے ایف آئی آر کے مطابق مولانا سمیل حق پر حملہ جمعہ کی شام ساڑھے چھے بجے ہوا جس میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر قتل کیا مولانا سمیل حق کے پیٹ دل ماتھے اور کان پر بارہ چھوڑیوں کے وار کیے گئے پولیس نے جو اب تک کی کاروائی کی ہے اس میں ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے ان کی درخواست کے اوپر اور اس میں نامعلوم اشخاص کو انہوں نے رکھا ہے تفتیش اس کے اوپر جاری ہے ابھی تک ہم نے شہائد کچھے کیے ہیں اور یہ تمام پہلوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں جدید سائنسی بنیادوں پر اور بیسٹ انویسٹیگیٹرز کے ساتھ مقدمے کے مطابق مولانا سمیل حق کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کیا ادھر پولیس اور تفتیشی اداروں نے مولانا سمیل حق کے گھر سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں مولانا سمیل حق کے زیر استعمال اور کمرے کی چیزوں پر موجود فنگر پرنٹس بھی لے لیے گئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہوسنگ سوسائیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور مولانا سمیل حق کے موبائل فون کی مدد سے تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا